الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ برادر مہترم جناب رضوان الرحمان صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہن حلق مہراش جناب عمر خان صاحب اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مہمانان اگرامی ذمہ داران اور ریاست کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے میرے بہتی عزیز بلند حوصلہ جوان عظم شاہین صفت نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرے لئے بے انتہا خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے اس انتہائی اہم کنونشن میں مجھے شرکت کی خوشی مسررت حاصل ہو رہی ہے ابھی اس سیشن میں بہت ہی اہم تقریریں ہوئی جس میں خدمت کے مختلف محاضوں کی مختلف فرنس کی تفصیلات ہمارے سامنے آئیں اسی طرح یہاں آنے سے پہلے مجھے اگزیبیشن میں شرکت کا موقع ملا جہاں نوجوانوں کے انتہائی اہم انوویٹیو کارناموں کی تفصیل اگزیبیٹ کی جا رہی ہے تو ان سب کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑی تبدیلی کاظم لے کر یہاں جمع ہوئے ہیں ریاست کو بدلنا چاہتے ہیں پوری ریاست میں ایک پوزیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں یہ چینج ہر مہاں سے مطالق ہے کہ آپ اس ریاست کو برائیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں نشے سے پاک کرنا چاہتے ہیں یومن ٹرافیٹنگ سے پاک کرنا چاہتے ہیں یہاں کے سٹیز کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا موڈل بنانا چاہتے ہیں یہاں بزنس کو فروغ دینا چاہتے ہیں انویشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں غربت ختم کرنا چاہتے ہیں نابرابری ختم کرنا چاہتے ہیں تو میرے لیاست ٹراپک جو رکھا گیا ہے اس کا تعلق امید سے ہے ہو آشا میں سمجھتا ہوں کہ مہاراشتہ کے مختلف مقامات سے اتنی بڑی تعداد میں عظم و حوصلے کے ساتھ اور ایسے بلند مقاسد کے ساتھ جمع ہونے والے نوجوان یہ خود سب سے بڑی امید ہے یہ خود سب سے بڑی حوپ ہے سب سے بڑی آشا ہے تو عزیز نوجوانوں آپ کی نوجوانوں کی تنظیم یہ امیدوں کا لشکر ہے یہ حوصلوں کا کارواں ہیں یہ عشق بلاخیس کا قافلہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس قافلے کو اس پوری ریاست میں ایک نئی صبح ایک نئی سہر کے طلوع کا ذریعہ بنائیں آپ کے ذریعے یہاں ایک بڑی زبردست مصبت تبدیلی آئے اور یہاں کے لوگوں کی جائز آزویں ان کے خواب ان کی امیدیں یہ آپ کے ذریعے پوری ہوں اس وقت حالات پر کسی تفصیلی گفتبو کا موقع نہیں ہے حالات کیا ہیں یہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت بدترین فقہ پرستی کی سامپردائیتہ کی کمیونلزم کی زد میں فرقہ پرست قاقتیں یا کمیونل فورسز کیا چاہتی ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ ملک کے عوام کے درمیان دوری پیدا ہو مختلف سامپردائے مختلف کمیونٹیز مختلف فرقے وہ ایک دوسرے سے دور ہوں ان کے درمیان باہم لڑائیاں پیدا کی جائیں پولارائزیشن پیدا کیا جائے مسلمانوں کو ہلک کھلک کر کے رکھ دیا جائے یہ فرقہ پرست قاقتیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ مسلمان وہ صرف اپنے مسائل میں انجھے رہے صرف اپنی سیکوئریٹی اپنا تحفظ اپنی سلامتی اپنے آپ کو بچانا یہ ان کی واحد دلچسپی ان کی کوششوں کا واحد محور و مرکز بن جائے ملک کے مسائل پر پوری ہیمینٹی کے مسائل پر ریاست کے مسائل پر سوچنے کا اس کے لئے کنٹریبیوٹ کرنے کا آپ کو موقع ہی نہ ملے ملک کے ریکنسٹرکشن میں اس کی تعمیر اور ترقیر میں آپ کا کوئی رول آپ کا کوئی ہمت ہو جائیں ہمت ہار دیں یا دوسری طرف وہ ایکسٹریمزم کے شکار ہو جائیں اتیوات کے انتہا پسندی کے شکار ہو جائیں تو آج جو میرا انوان رکھا گیا ہے کہ ان دونوں انتہاؤں سے ہمیں بچنا ہے ہمیں ایکسٹریمزم سے بھی بچنا ہے ہمیں مایوسی سے بھی بچنا ہے ہمیں حالات کے آگے سرنڈر بھی نہیں ہونا ہے اپنے اصولوں سے اپنے پرنسپل سے ویڈرو بھی نہیں ہونا ہے تسپردار بھی نہیں ہونا ہے اور دوسری طرف ایکسٹریم سونچ اگربادی سونچ اس سے بھی اپنے آپ کو اپنے نوجوانوں کو بچنا ہے عزیز نوجوان دوستو اگر آپ تاریخ کا اتحاس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قوموں پر جب سخت حالات آتے ہیں مشکلات آتی ہیں چیلنجز آتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو دو طرح کے روئے دو طرح کی سوسائیڈل ٹینڈنسیز آتم ہتیہ کے روئے خودکشی کے روئے ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں وہی دو روئے جن کی طرف اس ٹاپک میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک روئیہ وہ انتہا پسندی کا عطیبات کا ایکسٹریمزم کا روئیہ ہے کہ حالات کے نتیجے میں آپ غصے کے شکار ہو جائیں غیظ و غزب کے شکار ہو جائیں نفرت کے شکار ہو جائیں آپ کمیونیلزم کا جواب کمیونیلزم سے دینے لگیں سامپردائیتہ کا جواب سامپردائیتہ سے دینے لگیں آپ کے روئیوں کے اندر شدت پیدا ہو جائے آپ کے وچاروں میں آپ کے خیالات میں شدت پیدا ہو جائے سب کو آپ اپنا دشمن سمجھنے لگیں امید کی آشا کی کوئی کرن آپ کو نظر نہ آئے آپ کو ایسا لگے کہ ٹینل کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے سارے راستے بند ہیں تو یہ روئیہ ایکسٹریمزم کا روئیہ ہے انتہا پسندی کا روئیہ ہے اور اتحاس سے تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن قوموں کے اندر بھی یہ روئیہ پیدا ہوا وہ ختم ہو گئی یہ سوسائیڈ کا روئیہ ہے آتمہتیہ کا روئیہ ہے اس ملک میں اسلام کی مسلمانوں کی جو طاقتیں دشمن ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ نوجوانوں کے اندر ایکسٹریمزم پیدا ہو انتہا پسندی پیدا ہو نفرت پیدا ہو مسلمانوں میں بھی کمینلزم پیدا ہو ہمیں اس روئیہ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے پوری امت کو امت کے سارے نوجوانوں کو بھی بچانا ہے دوسرا روئیہ کیا ہے دوسری سوسائیڈل ٹینڈنسی کیا ہے اس عنوان میں اس کا بھی ذکر موجود ہے مایوسی کا روئیہ فرسٹریشن کا ڈسپوائنٹمنٹ کا روئیہ کہ آپ مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں آپ یہ سمجھیں کہ اب اسٹرگل کے لیے جدوجہد کے لیے کوئی راستہ بچا نہیں ہے آپ ڈر کا شکار ہو جائیں خوف کا شکار ہو جائیں بھے کا شکار ہو جائیں آپ کو لگے کہ اس ملک میں اب ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے کوئی سکوپ کوئی اپورچنٹی باقی نہیں رہیے ہمیں نیوزی لینڈ چلے جانا چاہیے آسٹریلیا چلے جانا چاہیے ٹرکی چلے جانا چاہیے یہاں ہمارے بزنس کے لیے موقع نہیں ہے یہاں ہمارے کیریئر کے لیے موقع نہیں ہے ہماری آئندہ نسلیں یہاں زندہ رہیں گی نہیں رہیں گی یہ اس پر سوال یا نشان ہے اس پر کوششن مارک ہے یہ مایوسی کا رویہ ہے نراشہ کا رویہ ہے ڈس اپوائنٹمنٹ کا رویہ ہے اتحاس بتاتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جن قوموں میں حالات کی سختی نے یہ رویہ پیدا کیا وہ بھی ختم ہو گئی یہ بھی سوسائٹ کا رویہ ہے یہ بھی خودکشی کا رویہ ہے تیسرا رویہ کیا ہے تیسرے رویہ کو اس ٹاپک میں اعتدال کا رویہ کہا گیا ہے موڈریشن کا راستہ سنتولن کا راستہ توازن کا راستہ میں ہمیشہ اس کے لیے انگریزی کا بڑا خوبصورت لفظ استعمال کرتا ہوں ریزیلنس ریزیلنس تاریخ بتاتی ہے کہ بعض قومیں مشکلات میں ریزیلنس کا ثبوت دیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر نکلتی ہیں ریزیلنس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر سپرنگ کو سپرنگ لیں سپرنگ کو زور سے دبائیں تو کیا ہوتا ہے وہ اور قوت سے باؤنس بیک کرتا ہے یہ ریزیلنس کا رویہ ہے کہ جن قوموں میں ریزیلنس کا رویہ پایا جاتا ہے وہ مشکل حالات سے اور طاقتور بن کر نکلتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اسلام کے لیے جو مشکل حالات پیدا کرتا ہے قرآن کے مطالعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ امت کو اور طاقتور اور پاورفل بنانا چاہتا ہے امت کا کنٹریبیوشن اور بنانا چاہتا ہے فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں کہ آپ اس ملک کی تعمیر میں یہاں کی ترقی میں جلچسپی نہ لیں مشکل حالات میں ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن بڑھ جائے ملک کے لیے ہماری خدمات بڑھ جائیں فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہم صرف اپنے مسائل تک اپنے آپ کو محدود رکھیں ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ہم آگے بڑھ کر سارے انسانوں کے لیے اس ملک کی پوری آبادی کے لیے عدل کے جسٹس کے انصاف کے علم بردار بن کر ابریں ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ ہم حالات کو اپورچنٹی کے روپ میں دیکھیں جو چیلنجز ہیں جو مشکلات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا موقع پوشیدہ کر رکھے ہیں کیا اپورچنٹیز پوشیدہ کر رکھی ہیں اس کو ہم دیکھیں یہ نظر ہم اپنے اندر پیدا کریں یہ ریزیلنس کا رویہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے آپ سب اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں آپ میں سے اکثر لوگوں کو آیات یاد ہوں گی سورہ علم نشرا کی آیات انہ مال فانہ مال اسری اسرہ دیکھیں آپ کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے العسر استعمال کیا ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ یہ ایک پروپر ناؤن ہے معرفہ مطلب یہ کہ مشکل ایک ہی ہے لیکن اس کے ساتھ یسرا یسرا کو جنرل فارم میں استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانیاں دو ہیں یعنی ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں جتنی مشکلات ہیں جتنے چیلنجز ہیں اس کے مقابلے میں دو گنی تعداد میں ڈبل اپورچنٹیز آپ کے لئے ہیں تو عزیز دوستو ریزلنس کا رویہ یہ ہے کہ ان مشکلات میں ہم اپورچنٹیز کو دیکھیں مواقع کو دیکھیں ریزلنس کا رویہ یہ ہے کہ مشکلات کو چیلنجز کو پریشانیوں کو ہم فیڈ بیک سمجھیں کہ یہ فیڈ بیک ہے اس سے ہم کو معلوم ہوگا کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں ہماری کمزوریاں کیا ہیں ہماری ویکنیسس کیا ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے ہم کیسے اپنے رویہوں کو بہتر بنا سکتے ہیں ہم کیسے آئندہ اپنی سٹرگل کو اور افیکٹیو اور موسر اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں ستر برسوں میں جو کچھ ہم نے نہیں کیا وہ ہم آئندہ کریں گے ہم اپنے کاموں کو اور بہتر بنائیں گے اور افیکٹیو بنائیں گے اور طاقتور بنائیں گے تو یہ جو مشکلات کی بھٹی دہکائی گئی ہے وہ اسی لئے دہکائی گئی ہے کہ آپ کو کندن بنا کر نکالا جائے تاکہ آپ اپنا رول اپنا کردار اس ملک میں اور بہتر طریقے سے انجام دے سکیں عزیز دوستو ریزلنس یہ ہے ابھی آج کی تذکیر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ریزلنس یہ ہے کہ کنان کے اندھے کوئے کو جس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈھکیل دیا تھا اور جہاں زندگی ختم ہوتی بھی محسوس ہوتی تھی جہاں ساری امیدیں دم توڑتی بھی محسوس ہوتی تھی آپ کنان کے اس اندھے کوئے کو مصر کے تاج و تخت کی پہلی سیڑی سمجھیں اور اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل میں طویل عرصے تک قید رہنا پڑا جیل کی زندگی برداشت کرنی پڑی آپ مصر کی اس طویل قید کو مصر کے تاج و تخت کی دوسری سیڑی سمجھیں پہلی سڑی کنان کا اندھا قوان دوسری سڑی مصر کی طویل قید اور ان دو سڑیوں سے گزر کر سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے تاج و تخت پر متمکن ہوئے یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کیلئے آزمائشیں اسی لئے پیدا کرتا ہے کہ وہ اس سے اور طاقتور بن کر نکلیں اور اروج کی سربلندی کی منزلیں تیہ کریں لیکن اس کے لئے ریزلنس کا رویہ درمیان کا رویہ اعتدال کا رویہ اپنے اندر پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا آئے اقاپ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے عزیز دوستو ابھی میں نے سورہ اعراف کی آیت پڑھئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم حکم دیا ہے قل عمر ربی بالقسط اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے راستی کا انصاف کا اعتدال کا حکم دیا ہے مفسرین نے یہاں قسط کا ترجمہ اعتدال بھی کیا ہے موڈریشن کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو بکارو اپنے دین کو اس کے لئے خالص رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنا رخ ٹھیک ٹھیک قبلے کی طرف رکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں سفر میں ہوتے ہیں تو اپنے فون کے ذریعے قبلے کا ایکزیکٹ رخ معلوم کرتے ہیں ہم مسجد بناتے ہیں یا اپنا گھر بناتے ہیں تو انجینئر کو بلا کر کیلکولیشنز پیچیدہ کیلکولیشنز کی مدد سے قبلے کا ایکزیکٹ رخ معلوم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذرا نہ دائیں ہوں نہ ذرا بھائیں ہوں بلکہ ٹھیک ٹھیک قبلے کی طرف رخ رکھ کر کے ہم نماز ادا کریں عزیز دوستوں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو ٹریننگ آپ کو دی جا رہی ہے نماز کے ذریعے وہ اس لیے ہے کہ ہماری پوری زندگی میں بھی یہی ایکزیکٹ نیس یہی پریسیشن ہمارے اندر پیدا ہو کہ یہ دین زندگی کو ایک خاص رخ دیتا ہے اس رخ سے نہ ذرا دائیں طرف جھکنے کی گنجائش ہے نہ ذرا بائیں طرف جھکنے کی گنجائش ہے اب ذرا دائیں جھکیں گے تو ایکسٹریمزم کے شیر شروع ہو جائیں گے اب ذرا بائیں جھکیں گے تو پسپائی کے مداہنت کے شیر شروع ہوں گے ہمیں دونوں سے بچنا ہے اپنا رخ ایکزیکٹ رکھنا ہے ٹھیک ٹھیک وہی رخ جو قرآن و حدیث میں ہم کو معلوم ہوتا ہے وہی رخ اختیار کرنا ہے پوری زندگی میں اسی کا نام اعتدال ہے اسی کا نام توازن ہے اور عزیز دوستو توازن اعتدال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت عظیم سنت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید میں فرمایا ہے کہ پوری کائنات پورا یونیورس اللہ تعالیٰ نے اعتدال اور توازن کی بنیاد پر قائم فرمایا ہے وَالسَّمَا رَفَهَا وَظَالْمِيزَانِ اللہ تَتْغَوْفِ الْمِيزَانِ کہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور بیلنس قائم کر دیا توازن قائم کر دیا سنتولن استعبت کر دیا اس کا تقاضہ ہے کہ تم اس بیلنس میں کوئی خلل نہ ڈالو آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اتنا حیرت انگیز سنتولن اتنا حیرت انگیز بیلنس قائم کیا ہے کہ ہمارے سائنس کے اساتیزہ ہم کو بتاتے ہیں کہ فضاء میں ٹوئنٹی پوائنٹ نائن پرسنٹ آکسیجن ہے یہ آکسیجن اگر تھوڑی سی کم ہو جائے تھوڑی سی کم ہو جائے تو شاید اس زمین پر کسی کی زندگی ممکن نہ رہے possible نہ رہے اور تھوڑی سی تھوڑا سا اس میں اضافہ ہو جائے آکسیجن ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ ہو جائے تو پھر جلنے کا عمل اتنا تیز ہو جائے گا کہ معمولی دھوپ سے ہر چیز آگ پکڑ لے گی زمین پر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اس زمین پر لائف اسی وقت possible ہے جب آکسیجن ٹوئنٹی پوائنٹ نائن پرسنٹ رہے جب گریوٹی وہی رہے جو اللہ تعالیٰ نے کیلکولیٹ کر کے مقرر کر دیے تو یہ پوری کائنات کائنات کی زندگی یہ اعتدال کی وجہ سے توازن کی وجہ سے سنتولن کی وجہ سے بیلنس کی وجہ سے اسی طرح انسانی زندگی بھی اگر کامیاب ہو سکتی ہے میری آپ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے امت مسلمہ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ اعتدال کے نتیجے میں ہی کامیاب ہو سکتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وست قرار دیا ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَا ہم نے اس امت کو امت وست موڈریٹ امت سنتولت گروہ بنا کر پیدا کیا ہے تو اسی اعتدال کے راستے پر ہمیں قائم رہنا ہے اعتدال کی یہی وہ روش ہے جسے قرآن مجید سبر کہتا ہے سبر سبر کیا ہے عزیز دوستو سبر یہ ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو اپنے جذبات کو اپنی بھاؤناؤں کو قابو میں رکھیں یہی سبر ہے یہی سبر ہے دنیا میں جتنی برائیاں ہیں جو کچھ بگاڑ ہے وہ بگاڑ صرف اور صرف اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں ہمارے کنٹرول کے باہر ہو جاتے ہیں ابھی یہاں جن برائیوں کا ذکر ہوا ڈرگز لوگ کیوں ڈرک ایڈٹ بن جاتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اپنے نصف پر قابو نہیں رکھ پاتے لوگ کیوں ہیومن ٹرافیکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنے نصف پر قابو نہیں رکھ پاتے اسی طرح انتہا پسندی کا لوگ اسی وقت شکار ہوتے ہیں جب وہ اپنے جذبات پر اپنے ایموشنز پر قابو نہیں رکھ پاتے اگر آپ اپنے غصے کے ایموشن کو کنٹرول میں نہ رکھیں اگر آپ بدلہ لینے کے انتقام کے جذبے کو کنٹرول میں نہ رکھیں تو آپ ایکسٹریمزم کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اگر ڈر کے جذبے کو کنٹرول میں نہ رکھیں خوف کے جذبے کو کنٹرول میں نہ رکھیں مایوسی کے جذبے کو کنٹرول میں نہ رکھیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں متاہنت کا شکار ہو جاتے ہیں دونوں طرح کے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے کچھ جذبات وہ ہیں جو ہمیں ایکسٹریمزم کا شکار بناتے ہیں اور کچھ جذبات وہ ہیں جو ہمیں مایوسی کا ڈس اپوائنٹمنٹ کا خوف کا شکار بناتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ تمہارے اندر صبر کی صفت پیدا ہو صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایموشنس اپنے جذبات اپنے نفس اس کو قابو میں رکھنے کی اس کو کنٹرول میں رکھنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو ہمارے ایموشنس وہ ہماری وزڈم کے ہماری اقل کے تابع ہوں ہماری اقل کے ماتحت ہوں اقل اور وزڈم کے مطابق ہمارے ایموشنس ہمارے جذبات گورن ہوں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ صفت صبر کی یہ صفت یہ کامیابی کی زمانت ہے یہ کامیابی کی لازمی شرط ہے تو اس ملک میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو کچھ اس سیشن میں راستے دکھائے گئے ہیں ان راستوں پر چلنا چاہتے ہیں تو عزیز نوجوانوں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صبر کی یہ صفت پیدا کیجئے قرآن کہتا ہے کہ صبر یہ اول العظم انبیاء کی صفت ہے کہ صبر کرو جیسا کہ اول العظم انبیاء نے اول العظم پیغمبروں نے صبر کیا قرآن کہتا ہے کہ صبر کے راستے پر چلو اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھو تو تمہارے دشمنوں کی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی ساری کانسپیریسیز ناکام ہو جائیں گی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتْتَقُوا لَا يَزُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا کہ اگر تم تقوی سے کام لو اور صبر سے کام لو تو تمہارے دشمنوں کی کوئی سازش کوئی کانسپیریسی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے جن قوموں کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے جنہیں سربلندی عطا کی جنہیں عروج عطا کیا جنہیں کامیابی عطا کی وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے صبر کا رویہ اختیار کیا وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَا عَلَىٰ بِمَا سَبْرُوا کہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوئے صرف اس لیے کہ انہوں نے صبر کا رویہ صبر کا راستہ اختیار کیا تھا تو عزیز نوجوانوں اعتدال کا راستہ صبر کا راستہ موڈریشن کا راستہ کیا ہے میں دو تین پوائنٹس صرف پوائنٹس کی شکل میں سمرائز کرتے ہوئے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ صبر کا اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم ہرگز اشتعال کا شکار نہ ہوں ہم پرووک نہ ہوں آج ساری اسلام دشمن طاقتیں کمینل فورسز وہ ترہ ترہ سے آپ کو پرووک کرنا چاہتی ہیں آپ کو جذبات میں لانا چاہتی ہیں آپ کو اشتعال میں لانا چاہتی ہیں صبر یہ ہے کہ ہم پرووک نہ ہوں ہم مشتہل نہ ہوں ہم جذبات میں غصے اور غیصے بے قابو نہ ہو جائیں صبر اور اعتدال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم مایوس نہ ہوں ہم حمت نہ ہاریں ہم خوف کے ڈر کے شکار نہ ہوں پھر کیا کریں کیا کریں نہ ہم مایوس ہوں اور نہ مشتہل ہوں نہ غصے میں آئیں نہ خوف کے شکار ہوں تو پھر راستہ کیا ہے کیا کریں ہم تو صبر کا راستہ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنے اصولوں پر قائم رہیں انشاءاللہ اس موضوع پر آخری گفتگو میں میں تفصیل سے بات کروں گا کہ ہر حال میں ہم اپنے اصولوں پر قائم رہیں اپنے دین پر قائم رہیں دین کی تعلیمات پر قائم رہیں دین کی قدروں پر قائم رہیں اور دین کی تعلیمات دین کی قدروں ہی پر نہیں بلکہ یہ دین زندگی کا جو مقصد دیتا ہے زندگی کا جو نسبلین دیتا ہے زندگی کا جو اوبجیکٹف دیتا ہے اس پر بھی ہم قائم رہیں اس پر بھی ہم جمع رہیں ہم امت وست ہیں ہمارا کام سارے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے یہ کام ہم ہر حالت میں کرتے رہیں یہ صبر کا رویہ ہے یہ اعتدال کا راستہ ہے ہم صرف مسلمانوں کیلئے نکالے نہیں گئے ہیں ہم اخرجت لناس ہیں سارے انسانوں کیلئے نکالے گئے ہیں سب کو برائی سے بچانا ہمارا کام ہے سب کو جسٹس فراہم کرنا یہ ہمارا کام ہے سب کے کام آنا یہ ہمارا کام ہے سب کے مسائل حل کرنا یہ ہمارا کام ہے اس کام پر ہم پوری استقامت کے ساتھ قائم رہیں یہ کام کرتے رہیں مسلسل حالات چہے جیسے بھی ہوں یہ صبر کا رویہ ہے یہ اعتدال کا راستہ ہے صبر کا رویہ یہ ہے کہ حال میں ہم جسٹس پر عدل پر قائم رہیں کسی کے ساتھ کسی صورت نائنصافی نہ ہو کسی کے ساتھ کسی صورت انجسٹس نہ ہو قرآن مجید ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّهَ تَعْدِلُوْا کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تم کو اتنا پرووک نہ کرے کہ تم جسٹس سے پھر جاؤ تو ہم کسی حال میں کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں کریں گے بلکہ سب کو جسٹس فرام کرنا سب کو انصاف فرام کرنا یہ ہمارا کام ہوگا اس کام پر قائم رہنا یہ کام مسلسل کرتے رہنا یہ اعتدال کا راستہ ہے تو یوت ونگ اسی مقصد کیلئے قائم ہوئی ہے اسی اعتدال کے راستے پر وہ پوری امت کو امت کے سارے نوجوانوں کو لانا چاہتی ہے ہر طرح کے غلط رویوں سے انہیں بچا کر اس راستے پر ان کو آگے بڑھنا چاہتی ہے جو راستہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے جو راستہ ہمارے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے جس پر چل کر دکھایا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ نے تابعین نے اولیاء اللہ نے بزرگوں نے جس پر چل کر دکھایا ہے اسی راستے پر ہم چلیں ساری امت کو چلائیں یہی اعتدال کا راستہ ہے تو عزیز نوجوانوں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے آپ اسی اعتدال کے پیغام کو امت کے سارے نوجوانوں میں عام کریں گے آج سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے یہ ہمارا رویہ بن جائے ہمارا اعتدال پر مبنی ہو جائے تو اس امت کے اندر بڑی غیر معاملی طاقت ہے بڑی غیر معاملی قوت ہے انشاءاللہ یہ حالات یہ چیلنجز ہمارے لئے دروازے بنیں گے نئے راستوں کو کھولنے کا ذریعہ بنیں گے نئی اپورچونٹیز کو واق کرنے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوت ونگ سے یعظیم الشان کام لے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین